السلام علیکم اب سب خیری سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں احسان چنجن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلامباد میں ایڈمیشنز جو ہے وہ اپن ہے سپرنگ دو ازار بائس کے لیے اور اس میں کون کون سے پروگرامز آفرڈ کیے جا رہے ہیں فی سٹیکچر کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کتنا ہے میرٹ کتنا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ اس قسم کی تمام جو اپڈیٹڈ ویڈیوز ہیں آپ کو اس کی نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں اور آپ اپ ڈیٹ رہے ہیں اسلامی انیورسٹی کے حوالے سے اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پروگرامز کون سے آفرڈ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آئیے یو ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ آپ نے لاغ ان کر لینا ہے یا اس کو اپن کر لینا ہے تو بلکل سامنے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پروگرامز کون سا آفرڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ پروگرامز کون سا آفرڈ ہوئے ہیں آفرڈ 2 میل اینڈ فی میل میل اینڈ فی میل کا مطلب یہ ہے کہ میل کیمپس سیپریٹ ہے اور فی میل کیمپس سیپریٹ ہے مینز اس میں دونوں کینیڈیٹس کن اپلائے ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ایم فیل ریکوائیڈ ہے فور پی ایڈی ایم ایرابک آئی ہے یو آئی ایٹین ایر ایڈوکیشن اس کے لئے ویسے ریکوائیڈ ہوتی ہے اور سی جی پی ای منیمم جو ہے وہ 3.3 ہونا چاہیے آوٹ آ فور ان سیمیسٹر سسٹم سسٹری پرسنٹ آنیمال سسٹم ایٹری فور سیریل نمبر سی فور دا فیکیلٹی شل بی پریپریٹی کورسز اس میں پریپریٹی کورسز ہوتے ہیں مینز یہ ہے کہ پری ریکویزٹ کورسز ہوتے ہیں ان کے وہ آپ سے چار تو کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے جو سی جی پی ای ہوتا ہے اس کا وہ پارٹ نہیں ہوتے جس وہ ایک پری ریکویزٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کورسز یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں لازٹ ٹو اپلائی ہے اکتیس دسمبر آن لین اپلائی کیا جائے سکتا ہے وہ ہم فردر آپ کو بتاتے ہیں وہ کیسے اپلائی کرتے ہیں اور پی ای ڈی کے لیے جو ٹیسٹ دیٹ ہے وہ چار فورت آف جینوری ٹوانٹی وانٹی سیکنڈ ہے دس بجے صبح کی ٹائم کی ٹیسٹ ہوگا اسلامیٹ نیورسٹی کے اندر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے دوسری پروگرام جو ہے وہ ہے ایم ایس ایم ایس کے لیے بھی ٹیسٹ ریکوائیڈ ہے اور ایم ایرابی کے لیے کوئی ٹیسٹ ریکوائیڈ نہیں ہے بی ایس کے لیے بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس دفعہ بغیر ٹیسٹ کے ہی ایمیشنز ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایم ایس ٹرانسلیشن سٹڈیز اس کے لیے ٹیسٹ ریکوائیڈ ہے ایس کے لیے ایس کے لیے کوئی بھی ٹیسٹ ریکوائیڈ نہیں ہے یہ اپ Đیکھیں PID سٹکارک Tradition اس میں بھی ٹیسٹ ریکوائیڈ ہے PID Mathematics کے لیے بھی مس Mathematics MSc Mathematics Statistics کے لیے کوئی ٹیسٹ ریکوائیڈ نہیں ہے مس ٹیسٹ کیلیے جو کہ پانچ جنگری سے لیا جائے گا تیسٹ ڈیٹ اس میں مینچنڈ ہے اگر آپ Online apply کریں گے تو اس میں آپ کو بھی سلیپ کے اوپر بھی یہ چیز مینچنڈ ہوگی bies биoology bies biotechnology کوئی تیسٹ ریکوائیڈ نہیں ہے p podem electrical engineering اس کے لیے بھی تیسٹ ریکوائیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آپ کا جو required آپ کا desired program ہے اس میں آپ کو یہ clear ہوگا کہ کون سے اس میں test required ہے اور کون سے program میں test required نہیں ہے جو کہ اپنی university اپنی لے دی ہے اچھا اس میں ساتھ ہی میں آپ کو بتا دیتے ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے اس میں آپ سامپل پیپر بھی لے سکتے ہیں جو ان سے بھی آپ کو سامپل پیپر آپ کا پروگرام ہے وہاں پہ آپ پی ڈی ایف میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں اچھا سامپل پیپر اس کے بعد فی سٹکچر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں سے آپ میں میں کہتا ہوں میں نے پروگرام سپورٹ سلیکٹ کیا ہے ایک پروگرام میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں بی ایس انگلیش میں میں مشن فیس جو ہے وہ 2,000 ہے یونیورسٹی ڈیوز ہیں وہ 45,200 ہے اور لائبریری سیکیورٹی 7,000 ہے تو ٹوٹل فیس جو میں سبمٹ کروانی ہے فرس سمیسٹر میں وہ ہے 54,200 ہاستل فیس جو ہے وہ 4,000 ہے اور سیکیورٹی جو ہے یہ ریفنڈیبل یہ سیکیورٹی بھی ریفنڈیبل ہے اور یہ سیکیورٹی بھی ریفنڈیبل ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور ایکسیمپل بی ایم بی ایگزیکٹیو ایوننگ پروگرام ہے ٹوئیئر کا پروگرام ہے تو میں اس میں کہنا جاتا ہوں تو 7,000 میری ایمیشن فیس ہے which is non ریفنڈیبل 99,200 یونیورسٹی ڈیوز ہیں اور 7,000 لائبریری سیکیورٹی ہے which is ریفنڈیبل تو روڈل فیس مجھے بے کرنی ہے ایک لگ تیرہہزار دو سور روپے اور 4,000 پر منت تو چارجز ہیں وہ ہوسٹل کے ہیں اور سیکیورٹی یہ بھی ریفنڈیبل ہے جب ہوسٹل چھوڑتے ہیں تو یہ آپ کو واپس ہو جاتی ہے اچھا نیکس ٹیپ اس میں یہ ہے کہ سکولرشپس وہ آویلیبل ہوتی ہیں آپ بات کا پروسس ہے بٹ انیشلی آپ کو جو ہے وہ فل فی پے کرنی پڑتی ہے فی شیلیبل فی شیلیبل ہے یہ آپ سپریٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا اس میں فی شیلیبل ہے اچھا اس میں اب ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ سب سے اہم announcement ہے programs offered spring the candidates applying for undergraduate programs can choose up to five programs against a payment of a single application processing fee and there is no admission test for bs and m msc programs the university deserve the right to drop any program without assigning any reason last time بھی میں نے پی ای ڈی کے لئے apply کیا تھا تو انہوں نے میرا جو ہے وہ جو پروگرام جو offered کرا رہے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا مطلب آپ پھر claim نہیں کر سکتے سپوز میں نے last time fifteen hundred pay کیا تھا for registration تو وہ میرا refund نہیں ہوا تھا اور bs and m msc کے لئے program کے کسی بھی program کے لئے جو ہے وہ test required نہیں ہے اس کا آپ کا aggregate بنے گا آپ کے metric enter یا bachelor جو بھی آپ کا programs ہیں last اس کی basis کے اوپر آپ کا aggregate بن کے آپ کا merit کے اوپر آپ کا admission ہوگا چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کو how to apply home page پہ چلے جائیں گے یہاں سے آپ نے apply کرنا ہے یہاں سے آپ نے apply online کر دینا یہ دیکھیں یہاں سے apply کا button ڈبا دینا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا name enter کریں گے gender select کریں گے اپنا email address یہ چیزیں آپ نے بہت اتیار سے دینی ہے تاکہ آپ کا جو یہ record ہے آگے بھی یہ چلتا رہے گا تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں بی ایس کے لئے apply کرنا ہے l l m کے لئے ms کے لئے یا پی ای ڈی 3s کے لئے تو آپ یہاں سے یہ apply کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اور دوسرا آپ کو میں ایک information دیتا چلوں کہ جو hostel کا ہے hostel وہ بعد میں ہوتا ہے first initially you have to secure your admission in your desired program then آہ وہ دوسرا انہوں نے system open leader سے ہی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ now you can apply for hostel hostels کے لئے یہ دیکھیں یہ الادہ سے بنا ہوا male hostel girls hostel male hostel کی اگر ہم بات کریں تو اس میں boys hostel ہے دو campuses ہیں ایک new campus جو کہ یہ جو university کا background آ رہا ہے back side پہ تو یہ new hostel ہے اور old campus میں کوئت hostels ہیں جو کہ فیصل مسجد کے بالکل پیچھے ہیں سائٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے picture attach کر دی ہے اس طرح کے یہ بہت خوبصورت ہوسٹل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پھر بعد میں application یہ open ہوتی ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے لئے لیکن اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو you have to secure your admission first i hope آپ کو یہ complete understanding ہوگی ہوگی اگر پھر بھی آپ کا کوئی question ہے تو you can freely ask me in comment box share کریں اس ویڈیو کو تاکہ اور بھی آپ کے دوست relative اس سے فائدہ ہوتا سکیں شکریہ